ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہر پول اف یا فائن ویلکم تو مائی چینل آئیڈیاس لاؤنج آج میں بنا ہی ہوں بہت ہی سپیشل بہت مزے کا اور بہت کویکلی ریڈیو ہونے والی ایک ریسپی چکن کی جس میں میں بنا ہوں گی وائٹ کریمی چکن بہت مزے کا بنت ہے اور بہت کویکلی ریڈیو جاتے ہیں آپ اس کو رائز کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ ہر طرح سے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کو آپ لانچ میں بنائیں دینر میں بنائیں یا کسی بھی سپیشل ایونٹ فرینڈز کو شامع رکھیں آپ کو اس کا بہت اچھا فیڈبیک مینے کا تو چلتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوکنگ آئل لے لیتے ہیں تھوڑا سا میرے فرینڈزو آئل گرم ہو چکے ہیں اور اب میں چیزیں جو ایڈ گئی ہوں بلیک پیپر سامت پالی ہیں اور تین چھاڑ لونگ اور دو تین پیسیز تھار چینی کے سب سے پہلے ان کو ڈال لیتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ جائے گا جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میں لے رہی ہوں چکن یہ تقریباً 2 کلو کے قریب چکن ہے جس کو میں پورا چکن یوز کری ہوں اور اس کو ساتھ ہی ایڈ کریں اور اس کو ہم جسٹ اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے بہت زیادہ اس کو اوبرکوک نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے جی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس اور ہری میچوں کے پیسٹ یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا اور پانچ سے چھے ہری میچیں جن کو میں نے چھے سی چوب کر لیا بلینڈ کر لیا اس کو ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے پیاس ہوں تو آپ دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اتنا فرائے کریں گے کہ جو پیاس ہے وہ چیزے بھون جائے اور اس کے خوشبو آنے شروع ہو جائے ہری میچوں کا فریور بہت زبادہ ساتھا ہے اس کے اندر اور ہری میچوں کی قوانٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائیسی چاہیے تو آپ تھوڑا ایڈ کرنے اور اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا اس کو کم کر لیں یہاں پہ پیاس کے پانی کے ساتھ ہی چکن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سوفٹ ہو جائے گا اور پک جائے گا اندر تک اچھی طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے یہاں پہ ساتھ ہی میں ایڈ کر ہی سوٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون اسی پیاس کے پانی میں بہت چکن بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اور گر بھی جائے گا اور پیاس بھی جو ہے وہ بھی اپنا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا اور وہ بھی اچھے سے بھن جائے گا گھی کے اندر تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں اس کے پیاس بھی اچھے سے ہو چکے ہیں اگر میں اس میں ڈالیں فشکسنیا جو کہ دہ در سا پیسا ہوئے آپ اس میں یہ فشکسنیا پاورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کر ہی ہوں سابت زیرہ ونٹی سپون اور یہاں پہ اس میں جائے گی وائٹ پیپر ونٹی سپون بلک پپر بلک پپر حاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر حاف ٹی سپون جس کے انٹری نیوز کو ایک ایک ایڈ کر کے مچھے سی مикс کر لیتے ہیں یہاں پہ اس میں اٹھ گئی ہوں یوگرٹ سکھڑ لیتے ہیں پیاس کا اور جوگرٹ کا دونوں کا اچھے سکھڑ لیتے ہیں اچھے سکھڑ لیتے ہیں اور تھوڑا سا چینجر اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جائے گی کریم ٹیٹر پیک کی کریم جو فریش کریم ڈیری کریم آپ کو مل دیاتی ہے اسی لی مارکر سے یہ 200 گرامز کا جو پیک ہوتا ہے یہ میں پورا ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں مائن میں رکھئے گا جب بھی ٹیٹر پیک کی کریم لیں کسی بھی اس طرح کی ریسپی کے لیے تو وہ سویٹ کریم بلکل نہ ہو آپ سالٹڈ لیں یا پلین لیں اس بات کو مائن میں سرور رکھے گا وہ جو سویٹ کریم ہوتی ہے وہ کیکس کے لیے یا سویٹ ڈیشیز کے لیے یوز ہوتی ہے وہ اس طرح کی لنچ دینر ریسپیس کے لیے بلکل بھی یوز نہیں ہوتی یہاں پہ میں اس کو فائم منٹس کا دم دھوں گی اور مین ویڈ یہ ہمارا پلکل ریڈی ہو چک ہے چکن جسٹ یہاں پہ فلیم بول کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسپی کتنی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی زبدس یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے بہت زبدس اس کا کلر آ چک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن نے آئل بھی چھوڑ دیا اور بلکل یہ اب فائنلی ریڈی ہو چک ہے یہاں پہ جسٹ میں اس کو گارنیش کروں گی اور اس کو میں سرف کروں گی یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ دنیا اور تھوڑا سا جنجر اگر ہم اور ایڈ کرنا جاتے ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہرے میچے اور پھر اس کو ہم ریش آٹ کریں گے اور مجھے آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولے گا اور جن فرنس نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنی وہ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولے گا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے اس کے ساتھ ہی انجھے دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعاوں اور نیک طمئنہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمارے ملک کو اور ہم سب کو اپنے سومان میں رکھیں اور اپنی رحمتوں کا سایہ نازل فرماتے رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ